موسیقی قرآن و دین چنے میں آپ تک کو بہت بہت خوئی خامدید بے شرک رمضان اور مبارک آ گیا ہے بلکہ ہمارے بہت ہی قریب ہیں جب شابان کا مہینہ آخر ہوتا ہے تو بچیوں سمجھے رمضان آگے آگے اس کی تیاری کرنا بہت ضروری ہے جب میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ کمنٹس کر رہے ہیں میسیجز کر رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتی طریقے سے ہم لوگ بھی رمضان کی تیاری شروع کریں تو کچھ چیزیں میں نے جمع کری تو ان کا مخاص ملا مجھے اور جو مواد ملا اس کے جو حوالے سے میں آپ کو تھوڑا بہت بتا دوں تو امید کرتی ہوں آپ کے لئے بہت ہی فائدہ مند اگر آپ نیونا اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ آپ کو آنے والے تمام وضائف اندان کے حوالے سے اچھے چھے مل سکے کیونکہ اس دفعہ میرا یہی تارکی ہے کہ آپ کو دیلی وضائف یہ دو زانہ کا ایک ویڈیو ویڈیو ویسے تو الحمدلہ بہت ویڈیو پوسٹ ہوں گی لیکن پہلے روزے کی پہلی ویڈیو دوسرے روزے کی دوسری ویڈیو آپ کو ملتی رہی یہ میرا ٹارکیٹ ہے تاکہ آپ روزے کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آپ جویں پرسکون رمضان گزار سکتے ہیں آپ نے رمضان میں جو کام کرنا ہے میں آپ کو بتا دوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک بہت زیادہ پڑھا رمضان پورے رمضان آپ نے قرآن پاک بہت زیادہ پڑھنا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو قرآن پاک سنایا کرتے تھے اور جبرائیل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنایا کرتے تھے اس طرح کرتے کرتے دونوں کے پورے دو قرآن ختم ہو جاتے ہیں حسول پاک بھی قرآن سے ناتا تھے دو مرتبہ اسی طرح پورا قرآن ہو جاتا تھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام دی پورا قرآن دو بات سے پورے رمضان کے اندر دو قرآن سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ پورے رمضان صرف دو قرآن ہی ختم کریں آپ سے جتنا ہو سکے جتنا زیادہ ہو سکے کریں ماشاء اللہ میں نے ایسی بچیاں بھی دیکھی ہیں جو کہ پورے ساتھ ساتھ قرآن جو ہے ختم کرتی ہے ساتھ کوئی آٹھ آٹھ تو بہت اچھی بات ہے قرآن جتنا ہو سکے صحیح تلفز اور صحیح معنی ہے اسے یہ الفاظ کرت پڑے دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ابھی جو ہے رمضان بیشت بہت قریب ہے تو آپ نے ترجمہ ماں تفسیر یعنی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ جو ہے آپ نے قرآن پاک لینا ہے اور وہ آپ نے روزانہ پڑنا ہے ایک تو آپ نے شروع کرنا ہے قرآن اب ترجمہ والا اور دوسرا آپ نے شروع کرنا ہے قرآن عربی کے ساتھ تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے تھوڑا سا کلمہ پڑھ لیا کریں یعنی کہ صبح سے لے کر شام تر جتنا ہو سکے آپ تھوڑا بہت بیٹھ کر کلمہ پڑھ لیا کریں کیونکہ رمضان کے دلوں میں کلمہ پڑھنا بہت ہی افضل ہے بہت ہی اچھا ہے اور اللہ تعالیٰ کا پسند دیتا ہے کیونکہ کلمہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر یقین کی ہم توہید دیتے ہیں تو پہلے کلمہ لازمی پڑھیں اور جو تھا کام جو آپ نے کرنا ہے کچھ نبی کی صیرت پڑھ لیں رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے کون تھے کیسے تھے بے شک ہم ان کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے ہیں اور یب بھی کوئی بات آ جاتی تو جنڈے اور چیزیں لے کے باہر نکلا دیں کہ ہمارے نبی کو اسے کیا آخر میں آپ ہم نبی کے بارے میں جانتے کیا تو پہلے جان لیں پہچان لیں ان کی صیرت کو جانیں کہ وہ کیا تھے تو کبھی بھی آپ لوگ ڈنڈے وگرہ لے کے باہر میں نکلیں کہ ہمارے نبی کو ایسا کو ایسا کیا تو انہوں نے بھی بے شک بہت برداشت کیا تو ہمارا بھی فرض بنت ہے کہ ہم بہت برداشت کریں تو میری ارائیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ یہ کہ ان کے بارے میں آپ جانیں ان کی صیرت پہ عمل کریں ان کی چیزوں کو پہچانیں ان کی سنتیں دیکھیں اور آ حدیث سنیں اور آپ نے کیا کرنا ہے پانچ پہ کامیسی سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ نے حدیثیں سننی تو ہیں لیکن اس پر عمل بھی کرنا ہے اگر آپ نے یہ چھوٹی سی حدیث سن دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فلا حدیث میں اس جگہ پہ یہ لکھا کہ جھوٹ بولنا منا ہے اور آپ نے اس کو سچے ذن سے مان کر اور آپ نے اس پر عمل شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ آپ کی اگر یہ بات پسند آ گئی تو وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث پر عمل کر لیں اللہ کا نبی آپ کو مل جائے تو جس نے اللہ کا نبی پالیا جو شفاعت کرے تھا ہماری جنت میں تو اس نے سب کچھ پالیا کیونکہ نبی کا پالا بہت ضروری ہے ہم ان کی امت ہیں تو اپنی امت تو انہوں نے ہمیں بنا لیا لیکن ہمیں بھی انہیں اپنانا ہوگا ہمیں ان کی سنتوں کو اپنانا ہوگا ان کے عمل ان کی طرز زندگی کو اپنانا ہوگا جو انہوں نے اپنے زندگی میں کیا تب ہی ہم انہیں پاہ سکتے ہیں اور اگر ہم نے انہیں پاہ لیا تو اللہ تعالیٰ کے ہم سے راضی ہو جائے تو اپنے نبی کو راضی کی دیئے بے شک وہ پردہ فرما گا بے شک وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں لیکن وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم جب شریف پڑھتے ہیں تو وہ سنتے ہیں ہم جب سلام بیشتے ہیں تو وہ لیتے ہیں جب ہم پہنچتے ہیں وہاں پر تو میں نے جو سنا ہے میں مدینے نہیں گئے پر آپ لوگوں سے روکرسٹ کرتے ہیں میرے لئے دعا کیجئے گا کہ میں بھی جاؤں تو میں نے سنا ہے کہ وہاں کے لوگ جو آتے ہیں تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہیں سے سنا کہ وہ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں یہ حقیقت مجھے نہیں معلوم لیکن میں نے سنا تو میں نے آپ سے شیئر کیا کہ وہ جواب بھی دیتے ہیں تو بے شک آپ جو ان کے لئے پڑھتے ہیں وہ انہیں ملتا ہے نام کے ساتھ ملتا ہے جنبے کی دن خاص کر دور شریف پڑھتا ہے تو ان کو ملتا ہے تو آپ دور شریف پڑھیں کلمہ تعیبہ پڑھیں قرآن پاک کی تلاوت کریں حدیثیں سنیں اور ان پر عمل کریں یہی آپ کا رمضان کو رمضان کو اور دوسرا جو آپ کا کام ہے وہ یہ ہے کہ برداش کریں غصہ کم کریں ایسے کلامات مجھ سے نکالیں نہ نکالیں جسے آپ کا رمضان خراب ہو اس کے ساتھ ہی موٹیویشنز ریڈیو دیکھیں وہ موٹیویشنز کتابیں پڑھیں پوزیٹیو سوچیں پوزیٹیو لیں ہر چیز کو تاکہ آپ کا غصہ اینگر جو ہے کنٹرول نہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لئے پوزیٹیویٹیو کی بھی ویڈیوز بناوں الحمدللہ میرے پاس بہت سارا نالیجی تو آپ مجھے کمنٹس کر دیں لوگوں کے ٹاپس کو دیکھ کے وہی ویڈیوز بناتے ہیں ہو سکتا تو میں نام بھی مینشن کر دوں ان کا نام بھی دے دوں ان کے لئے دعا بھی کر دیں اور اگر آپ کے پاس اپنی طرف سے کوئی وضائف رمضان کے حوالے سے تو ضرور میرے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ میں اس کا ویڈیو بنا کے آگے پیش کر دوں جو آپ نے ازمائے ہوئے ہیں تو اس لوگوں نے پچھلے رمضان کو جیسا کیا تو ان کو فائدہ ہو گیا تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ یہ بتائیں ہم نے یہ کیا تو میں ضرور شیئر کر دیں ابھی مجھے تو وزیفہ ملا ہے جس کے اندر جو ہے کس نے میرے بتایا کہ انہوں نے یہ عمل کیا جس سے بہت اچھا رشتہ مل گیا جو کئی سالوں سے نہیں مل رہا بہت اچھا رشتے نہیں آرہے تو بہت جلد ہوئی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں یہ رمضان کا ہے وہ بھی تو امید کرتے ہیں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے ہوگی چینل کو سبکرائب کر دیں داکہ آنے ماری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور اسی نارے ساتھ ویڈیو کریے گا اور آپ سب کے لئے بہت بہت دل سے دعا گو ہوں آپ کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام جائز دعائیں پوری کریں آپ کا یہ رمضان بہترین رمضان فرمزان ہو اور جتنی زندگی میں آپ کے رمضان گزرے یہ رمضان بہت بہتر ہو آپ جو بھی چاہتے یا مجھے کمنٹس کریں جیسی ویڈیو چاہتے ہیں کمنٹس کریں میں آپ کے لئے ضرور بنا ہوں کیونکہ میں آپ کے لئے ہوں اپنے مفاد کے لئے نہیں بلکہ میں آپ کے لئے ہوں اور آپ لوگوں کے لئے ہی میں بلائی کا کام کرنے نکل ہوں تو جیسا آپ چاہیں گے آپ کو ایسی ویڈیو دے دیں گے تو جب تک کہیں مجھے اجازت دیں گے انشاءاللہ رمضان میں ملاقات ہوگی رمضان میں آپ کے ساتھ ہوں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا السلام علیکم